سارے یزیدیوں کا سر نیچے اور حسین کا سر اوپار مہود کمان بھی ارے وہ سر کیسے جھک سکتا ہے جس سر کو نبی نے اپنے شانے پر بٹھا کر اٹھایا ہو جس سر کو نبی نے مزد نوی میں جمعہ کے خدمے میں اپنی گودوں میں لے کر اٹھایا ہو جس سر کو نبی نے بلند کر دیا ہو اس سر کو یزید کی طاقت کیا جھکا سکتی ہے سبحان اللہ جس کے سر کو رب بلند کر دے نبی بلند کر دیں کس میں طاقت ہے کہ وہ سر کو جھکا دے سبحان اللہ سر کو جھکا دے اور پھر نیزے کی اس بلندی پر قرآن کی آیت کی تفسیر بھی تو بننا تھا حسین کو قرآن نے کہا تھا نا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ بَلْ اَحْيَاؤُوا بَلْ اَحْيَاؤُوا یہ زندہ ہیں تم اس کا شعور نہیں رکھتے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کے بات قرآن کی ہے مان لیتے ہیں لیکن اقل والوں کو نہ آج تک سمجھ میں آئی ہے نہ آئے گی جو عقیدت اور عقیدے والے ہیں وہ تو مان لیں گے قرآن کے الفاظ ہیں کہ ایک آدمی کا سر دھڑ جدہ ہو جائے زندہ کیسے ہے تو اس کی کوئی پریکٹیکل پکچر بھی تو ہونی چاہیے اللہ نے فرمایا ہے نا جی اللہ نے فرمایا ہے نا تو اس کی کوئی پریکٹیکل تصویر بھی ہونی چاہیے نا کوئی امام حسین کوئی سر کو جب نیزے پہ رکھا تو نیزے کی اس بلندی پر امام کے لبحائے مبارک ہل رہے تھے اور قرآن کی آیت کی تلاوت ہو رہی تھی آہ سبحان اللہ اے دنیا والوں دیکھ لو جب اللہ کی راہ میں سر کٹتے ہیں سردھر سے جدہ ہو جاتے ہیں تو وہ مردہ نہیں ہوتے وہ نیزے پر بھی زندہ رہتے ہیں یہ جو ہم سے کہتے ہیں کہ سنو جب کسی اچھے کام کی ابتدا کرو آرمب کرو درود پاک پڑھ لیا کرو پھر اس کام کو جب تم ختم کرو تو درود پاک پڑھ لیا کرو کچھ بھول جاؤ تو درود پاک پڑھ لیا کرو پھر یاد آ جائے تو درود پاک پڑھ لیا کرو کسی غم میں مبتلا ہو جاؤ تو درود پاک پڑھ لیا کرو پھر خوشی مل جائے تو درود پاک پڑھ لیا کرو کوئی یتیم بچہ نظر آئے تو سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو رکھ کر درود پاک پڑھ لیا کرو یہ جو ہمارے علماء مشاہِ خقابرین اولیاء دین ہمیں یہ سمجھاتے ہیں ہمیں یہ شکشہ دیتے ہیں بتاتے ہیں یہ لوگ نادان نہیں ہیں اگر نادان ہوتے تو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتے یہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں جو ہم سے کہتے ہیں کہ سنو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اپنی تمناوں کو رب کے حضور میں رکھنا ہے اپنی خواہش پیش کرنی ہے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے تو سنو دعا کرنے سے پہلے درود پڑھ لیا کرو اور جب درود پڑھ چکو تو پھر دعا کر لیا کرو اور پھر جب دعا کر چکو تو پھر درود پڑھ لیا کرو یہ جو ہمیں بتلاتے ہیں یہ جو ہمیں سکھاتے ہیں یہ لوگ نادان نہیں کیوں کیونکہ جب ایک مومن کے مک سے زبان سے درود کے کلمات نکلتے ہیں درود کے الفاظ درود کے شبد جب نکلتے ہیں تو آسمانوں سے فرشتے اتر پڑتے ہیں اور درود کے ہر ہر شبد کو چن لیتے ہیں سمیت لیتے ہیں تو ترتیب کیا دی پہلے درود پھر دعا پھر درود تاکہ فرشتے جب درود کے شبد چننے آئیں سمیٹنے آئیں چاہے ادھر سے سمیٹیں چاہے ادھر سے سمیٹیں دو درودوں کے بیچ میں رکھی بھی ساتھ میں تمہاری دعا بھی اٹھتی چلی جائے کتنی عظیم نعمت ہے میرے پیارے جب آپ درود پاک کی عظمت کو اس نحس سے سمجھے اس اینگل سے سمجھے تو ایک بات ذرا اور محبت سے سمجھ کر درود پاک پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد ماشاءاللہ ابھی ہمارے اسلامی فانڈیشن کے گورنر صاحب سے آپ نے بہت ہی اچھی گفتگو اچھا خطاب اچھا وقت تب سنا ماشاءاللہ میں بنگلہ سمجھتا تو ہوں ہمیں بنگلہ بشتے شکن تو بیشی بولتے پا رہینا لیکن اکھون ہمیں چسٹا کرتی شئے انشاءاللہ ہمیں بہت ہمیں بہت ہمیں بہت ہمیں انشاءاللہ اب ہمارے لئے پرابلم یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو جس فلو میں بولتے ہیں نا یہاں آگے اس کو برک لگانی پڑتی ہے ہمارا انٹریسٹ سے بولنا نہیں ہمارا انٹریسٹ یہ ہوتا ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ آپ سمجھ جائیں آپ تک پہنچ جائیں کوشش کروں گا کہ میں اپنے آپ پر پورا کنٹرول لکھوں اور بہت سلولی سلولی سلو موشن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں یہ اہل محبت کی محفلے کی محبت محفلہ شہر نا محبت محفلہ شہر سب اہل محبت ہیں تو اہل محبت ہیں محبت کی محفل ہے تو شروعات بھی محبت سے ہونی چاہیے اس لئے کہ یہ فقیر کی عادت ہے کہ جب تک یہ زبان یہ دل یہ خیال یہ فکر بارگاہ رسالت میں نات نہیں پڑھ لیتا نات موڑ ہی نہیں بنتا تو ایک نات پڑھ رہا ہوں میں تاکہ ایک ماحول بن جائے پھر گفتگو ہو جائے گی آپ لوگوں کی اجازت ہے میں محبت سے پڑھتا ہوں محبت سے ہی پڑھوں گا شرط یہ ہے کہ آپ محبت سے سنیں والی صاحب کی لکھی ہوئی نات ہیں عدو شیخ آزم کی میں پڑھتا ہوں جو آج کے دن کی مناسبت سے بھی اشاعر ہیں اس میں اس لئے میں نے انتخاب کیا اور آپ کے محبت کے حوالے کر رہا ہوں پیش کرتا ہوں عشق نبی میں دل تر پانا سب کے بس کی بات نہیں اشق نبی میں دل تر پانا سب کے بس کی بات نہیں ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں اب آگے کا شرط سنیے جس پہ کرو سرکار کہو گا اس کے لئے تو آسا ہے جس پہ کرو سرکار کہو گا اس کے لئے تو آسا ہے ورنہ دل کو ورنہ دل کو تیبہ بنانا سب کے بس کی بات نہیں ورنہ دل کو تیبہ بنانا سب کے بس کی بات نہیں ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں آہ سباناللہ اب اس کے آگے کا شر بو بکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے ہر مشکل میں ساتھ رہے سباناللہ سباناللہ بو بکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے ہر مشکل میں ساتھ رہے غارے سور میں غارے سور میں ساتھ نبھانا سب کے بس کی بات نہیں بات نہیں غارے سور میں ساتھ نبھانا سب کے بس کی بات نہیں ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں سباناللہ اب آگے کا شیر بھی سن لیجیے ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں کوئی نہیں تھا غارے سور میں نرے تکبیر نرے لسالت شاہین شاہ کربلا نرے گوسیا حضور قائد ملت جندہ بات غارے سور میں ساتھ نبھانا جا غارے سور کی حالات دیکھیں آپ جو غار تھا پہاڑ کے اندر غارے سور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے چھت تھے ان چھوٹے چھتوں چھت میں سام تھے سام جب نبی اندر تشریف لے گئے حضرت سیدنا ابو صدیق نے دیکھا کہ اس کے اندر سام ہے تو جہاں جہاں چھت نظر آیا کہیں اپنا امگوٹھا کبھی اپنی اونگلی کبھی اپنا ہاتھ رکھ دیا تاکہ سام نبی یہ محبت ہے غار سور میں ساتھ نبانا سب کے بس کی بات نہیں ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں اب اس کے آگے کا شیئر سنی خیبر کا بز نی درواز جس کو اٹھائیں چالیس لو خیبر کا بز نی درواز جس کو اٹھائیں چالیس لو مولا علی کا مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں مولا مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں اب اس کے آگے گشے سنی دین بچائے گھر کو لٹائے ہے کردار امام حسین دین بچائے گھر کو لٹائے ہے کردار امام حسین دین کی خاطر دین کی خاطر سر کو کٹانا سب کے بس کی بات نہیں دین کی خاطر سر کو کٹانا سب کے بس کی بات نہیں ان کی محابت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں اور حضرات ایک شعر اور سبحان اللہ میں جس بارگاہ کا غلام ہوں جار اور کش ہوں اللہ اسے دنیا غص العالم محب ازدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کہتی ہے ان کے حوالے سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیے ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں ایسی مثال ملتی ملتی کہاں ہے ایسی ہے میرے اشرف کی اللہ ایسی مثال ملتی کہاں ہے جیسی ہے میرے اشرف کی تخت حکومت تخت حکومت کو ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں تخت حکومت کو ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وَلَنَبْلُوَنْكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَوَاتِ وَابَشِّرِ سْخَوْرِ سْخَوْرِ اللہ تبارک ارشاد فرماتا ہے ہم آزمائیں گے امتحان لیں گے امتحان لیں گے ہم آزمائیں گے ضرور آزمائیں گے کس چیز سے آئے آزمائے گا مولا ہم کچھ چیزوں سے آزمائیں گے بشہیں کچھ چیزوں سے آزمائیں گے وہ چیزیں کیا ہوں گی مولا وہ خوف ہوگا خوف سے آزمائیں گے وہ بھوک ہوگا بھوک سے آزمائیں گے وہ مال ہوگا مال کے نقصان سے آزمائیں گے وہ جان ہوگا جان کے نقصان سے آزمائیں گے وہ اولاد ہوگی اولاد کے نقصان سے آزمائیں گے یہ پانچ پیپر ہیں آزمانے کے اللہ نے کہا ہے کہ ان پانچ پیپر سے ایک پیپر بھوک کا ایک پیپر خوف کا ایک پیپر مال کا ایک پیپر اولاد کا ایک پیپر جان کا یہ پانچ پیپر ہے اور ہم ان پانچوں سے تمہیں آزمائیں گے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش امبیاؤ مرسلین گزرے تاریخ اٹھا کر دیکھ لو ان پانچوں پرشوں کا امتحان کس سے لیا گیا کسی سے ایک امتحان میں اپتلا کیا گیا کسی کو دو امتحان میں اپتلا کیا گیا لیکن ایک ہی وقت میں پانچوں پرشے کا امتحان پوری اسلام کی تاریخ میں بتا دو اللہ نے کس سے لیا جس نے خوف کا بھی امتحان دیا ہو اسی وقت جس نے بھوک سے بھی امتحان دیا ہو اسی وقت جس نے اولاد کے نقصان سے بھی امتحان دیا ہو اسی وقت جس نے مال کے نقصان سے بھی امتحان دیا ہو اسی سمیں جس نے جان کے نقصان سے بھی امتحان دیا ہو اسی سمیں یہ پورے برمان میں پورے سنسار میں ٹھون ڈالو گے اور اللہ کا یہ ایک انداز ہے جسے سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے اس سے سب سے بڑا امتحان لیتا ہے اللہ تو پوری اسلامی تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لو ان پانچ پیپر کا امتحان ایک ہی سمیہ میں دینے والی وہ ذات کونسی ہے اگر اسلامی تاریخ پر نظر ڈالو گے میرے پیارے دن پانچ پیپر یاد رکھیے گا خوف کا پیپر بھوک کا پیپر اولاد کے نقصان کا پیپر مال کے نقصان کا پیپر اور خود اپنی جان کی نقصان کا پیپر یہ تین امتحانات اللہ کہتا آزمائیں گے تو مولا تو کسی کو آزمائیا بھی ہے یہ تو بہت بھاری امتحان ہے اس روئے زمین پر ان پانچ پیپر کا امتحان ایک ہی سمیہ میں ایک ہی ٹائم میں کون دے سکے گا کوئی اس کی مثال ہے کوئی اگزامپل ہے کسی نے دیا ہے تو پوری کائنات میں دھون ڈالو بے ایک وقت ایک ہی وقت میں ان پانچوں سوالات کے جوابات ان پانچوں پیپر کا امتحان دیتی ہوئی اگر تمہیں کوئی ذات نظر آئے گی تو کربلا میں حسین کربلا کی ذات نظر آئے گی سبحان اللہ یہ حسین ہی ہے جنہوں نے کربلا میں خوف سے بھی امتحان دیا ہے بھوک کا بھی امتحان دیا ہے مال کے نقصان کا بھی امتحان دیا ہے بیٹے کے نقصان کا بھی امتحان دیا ہے اور خود اپنی جن کا بھی نقصان دیا ہے سبحان اللہ ایک ہی ذات ملے گی اور جس وقت یہ امتحان ہو رہا ہے کربلا میں اس وقت روح زمین پر اس وقت اس سمیں روح زمین پر امام علی مقام سے افضل کوئی تھا ہی نہیں جب سب سے افضل وہ تھے اس سمیں تو امتحان بھی بڑا تھا سبحان اللہ اب کو یہ نہ کہے کہ کیسے ہوگا امتحان دے تو دیا حسین نے امتحان بھوکے رہ کر امتحان دے دیا ڈر آیا گیا خوف دلایا گیا سب کچھ کہا گیا لیکن حسین نے اپنا سر نہیں جھکایا بلکہ کہا ابن زیاد سے کہ تُو میسنجر بن کے آیا ہے یزید کا میرے سامنے کی میں بیعت کر لو ارے میں حسین ہوں حسین علی کا لال ہوں علی کا لال میں وہ ہوں جو راکبِ دوشِ پیمبر ہوں جو نبی کے شانے پہ بیٹھ کر گھوما ہوں جسے نبی نے بلند کر دیا ہو وہ یزید کے پیغام کو مان نہیں سکتا تُو ہاتھ مانتا ہے ارے نادان سن تُو میرا ہاتھ نہیں پا سکتا تُجھے ہاتھ نہیں ملے گا چونکہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے یہ ہاتھ صرف میرا ہاتھ نہیں ہے یہ ہاتھ سارے انبیاء و مرسلین کی امانتوں کا امین ہے یہ ہاتھ یہ ہاتھ انصاف و عدل کا ہاتھ ہے یہ ہاتھ نبوت کی امانت کا ہاتھ ہے یہ ہاتھ شریعت امانت کا ہاتھ ہے یہ ہاتھ حسین کا ہاتھ نہیں ہاں یہ سر حسین کا ہے سر لے جا ہاتھ نہیں دے سکتا سبحان اللہ سر لے جا ہاتھ نہیں دے سکتا میرے پیارے یہ قربانی پیش کی امام علی مقام نے کتنے لوگ تھے کربلا میں 55 لوگ وہ تھے جو اہلِ بیس سے نہیں تھے جو اہلِ محبت تھے نیازمند تھے امام علی مقام کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ لٹانے کے لئے تیار تھے اور 17 لوگ اہلِ بیس سے تھے بہتر 72 اب آپ دیکھئے سب سے پہلے قربانی کس نے پیش کی 55 اہلِ محبت نے امام کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کیا نیاز پیش کی کس چیز کی نیاز تھی سروں کی نیاز تھی جب کربلا میں پشپن اہلِ محبت نے امام کی بارگاہ میں اپنے سروں کا نظرانہ دے کر نیاز پیش کیا تو پھر اس وقت نیاز کو مدد کہنے والا کوئی نہیں تھا ارے آج تو ہم شربت پر نیاز کرتے ہیں کربلا میں تو پشپن محبین نے اپنے سروں کے نیاز دیا اپنے سروں کا نظرانہ دیا میرے پیارے ان پشپن لوگوں کے سر کے کٹ جانے کے بعد امام نے کہا تھا وہ آشورے کی رات سن اکسچ ہجری آشورے کی رات شب جمعہ تھی امام نے اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک شور اٹھا کہ حملہ کرو خیمے پر حملہ کرو خیمے پر تو امام علی مقام نے حضرت عباس سے کہا کہ جا کر انیزیدیوں سے کہہ دو کہ مجھے آج رات کی محلت دو تاکہ میں رب کے حضور یہ رات عبادتوں میں گزار سکوں کہنے سے وہ مان گیا فوج واپت چلی گئی پھر امام علی مقام نے سارے اپنے رفقہ کو اہل محبت کو خاندان کے لوگوں کو کہا کہ سنو اب قربانی دینے کا وقت آ چکا ہے میں دل سے اس بات کی اجازت دیتا ہوں رات انہیری ہے جسے جانا ہے وہ چلا جائے جسے جانا ہے وہ چلا جائے میں خوشی سے اجازت دیتا ہوں اس لیے کہ یہ تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں انہیں تو میرا ہاتھ چاہیے جو ملنے والا نہیں ہیں تو تم سب جا سکتے ہوئے مجھے اجازت ہے تو ان اہل محبت نے کہا اے امام ایسی زندگی پر لانت ہے کہ آپ شہید ہو جائیں اور ہم زندہ رہیں ایک بھی نہیں گیا اور نہ کسی کو افسوس تھا اس بات کا کہ ہم بلا وجہ یہاں پھز گئے بلا وجہ یہاں پھز گئے افسوس تو یزید کے خیمے میں تھا اجازید کے خیمے میں افسوس یہاں نہیں تھا یہاں کسی کو افسوس نہیں تھا اپنی اس عمل پر کہ ہم یہاں آئے اور یہاں شہید ہو گئے شہید ہونے کے بعد افسوس تو یزید کو تھا پچپن یہ شہید ہوئے پھر سب سے پہلے اہل بیعت میں سے قربانی شروع ہوئی حضرت قاسم کی اور ختم ہوئی امام علی مقام پر اہل بیعت اتحار میں سب سے پہلے حضرت قاسم کی قربانی پیش ہوئی شہادت ہوئی جب حضرت قاسم آئے کہ میں میدان کربلا میں جانا چاہتا ہوں حضرت امام حسین نے آپ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا ابھی نوجوان ہے آنکھوں میں آسو آیا گیا کہ تم کیا اجازت مجھ سے مانگ رہے ہو کس بات کی اجازت مانگ رہے ہو قربان ہونے کی اجازت مانگ رہے ہو ارے تم میرے بھائی کی نشانی ہو میں تمہیں اجازت دوں گا کس بات کی اجازت مانگ رہے ہو بہت زیادہ وہ غمغین ہو گئے جب چچا امام حسین نے اپنے بھتیجے حضرت قاسم کو اجازت نہیں دی تو بہت افسردہ ہو گئے تنہائی میں جا کر بیٹھ گئے بیٹھ گئے اور ایک طرح سے آپ دیدہ ہو گئے آپ اسی مرحلے میں سوچئے کہ ایک بار حضرت امام حسن نے حضرت امام قاسم کو کہا تھا کہ بیٹا ایک تعویز میں تمہیں دیتا ہوں تم گلے میں ڈال لیں جب تمہیں سب سے بڑی مصیبت آئے تو اس تعویز کو کھول کے دیکھ لینا تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی آپ سوچیں حضرت قاسم نے مدینہ چھوڑا لیکن اس چھوڑنے کو مصیبت نہیں سمجھا سفر کی صعوبتیں اٹھائی لیکن اسے اپنے لیے بڑی مصیبت نہیں سمجھا آخری بار بابا کے مزار پر جا کر فاتحہ پڑھ لیا لیکن اسے اپنے لیے بڑی مصیبت نہیں سمجھا اپنی دادی خاتون جنت کی بارگاہ میں جا کر سلامی پیش کی لیکن اسے اپنے لیے بڑی مصیبت نہیں سمجھی کربلا کی مصیبت بڑی سفر کیے لیکن اپنے لیے مصیبت نہیں سمجھی لیکن جب چچا نے شہید ہونے سے روض دیا شہادت کا جام پینے سے منع کیا تو اسے عبضت قاسم اپنے لیے بڑی مصیبت سمجھ رہے ہیں یاد آیا کہ باپ نے کہا تھا کہ جب کوئی بڑی مصیبت آئے تو اس تعویز کو کھول کر دیکھ لینا حلت امام قاسم کو جیسے یاد آتا ہے تعویز گلے سے اتارتے ہیں کھولتے ہیں اسے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس تعویز میں لکھا پاتے ہیں کہ بیٹا قاسم بیٹا قاسم جب کربلا میں تمہارے چچا اکیلے ہوں گے ان پر مصیبت آئے گی تو تم ان پر قربان ہو جانا سبحان اللہ بیٹے قاسم جب تمہارے چچا کربلا میں مصیبت میں ہوں گے جب ان پر مصیبت آئے گی تو تم ان پر بیٹا قربان ہو جانا جب یہ تعویز میں لکھے وہ الفاظ قاسم نے دیکھے حضرت قاسم نے دیکھے جوش آ گیا چہرے پہ رونک آ گئی اچھل پڑے اور اچھل کر وہ کاغذ تعویز کا لے کر حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے کہا چچا جان اب میں گزارش کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ آپ کے بھائی کا حکم کو سنانے آیا ہوں سبحان اللہ اب میں گزارش نہیں کرنے آیا آپ کے بڑے بھائی کا حکم آپ کو سنانے آیا ہوں یہ دیکھیں آپ کے بڑے بھائی نے لکھا ہے کہ جب حسین پر مصیبت آئے گی تمہارے چچا پر تو تم ان کو قربان ہو جانا حضرت امام حسین حضرت امام حسن کے اس تعویز تحریر کو اس رائٹنگ کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں آنکھوں میں آس ہوا جاتے ہیں زارو قطار رونا شروع کر دیتے ہیں پھر اپنے بھتیجے قاسم کی طرف دیکھتے ہیں پھر پوچھتے ہیں ٹھیک ہے بھتیجے لیکن یہ تو بتاؤ تم یہ شہادت اور موت کو سمجھتے کیا ہو کیا تم نے اسے کھیل سمجھا ہے شہید گھونا کیا سمجھتے ہو تم اسے موت کو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے جو بار بار گزارش کر رہے ہو اور یہ تحریر لے کر آگئے سنو میرے نوجوانوں حضرت امام قاسم نے کہا تھا کہ چچا جان میں شہادت کو شہاد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں سبحان اللہ میں شہادت کو شہاد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں موت اتھا کے بشمیستی سبحان اللہ یہ پہلی قربانی تھی کربلا میں خانواد اہل بیعت کی سلسلہ جاری رہا سلسلہ جاری رہا یکے بعد دیگرے سب قربان ہوتے چلے گئے سب قربان ہوتے چلے گئے حضرت امام علی مقام آئے جس طرف نکلتے تھے ظلفقار حیدری آپ کے ہاتھوں میں تھی جس طرف نکلتے تھے صفوں کی صفحے پلٹ دیتے تھے کبھی میمنے کی طرف سے کبھی میسرے کی طرف سے کبھی سامنے سے کبھی پیچھے سے یہ ظالم حملہ آور ہوتے تھے لیکن جس طرف بھی امام علی مقام رخ کر دیتے تھے صفحے کی صفحے پلٹ جاتی تھی اب لوگ بیس ہزار کا لشکر تھا اور صرف بہتر نفوس قدسیہ یہاں کھڑے تھے بہتر کے مقابلے میں بیس ہزار لیکن حمد کسی کی نہیں ہو رہی ہے کہ یہ ایک ساتھ حملہ کر دیں جس طرف حسین پڑھتے ہیں لوگ بھاگتے ہوئے نظر آتے تھے صبحان اللہ کچھتے کے کچھتے پلٹ دیئے حسین نے صفحے کے سوا کاٹ کر رکھ دی حسین نے ظلفقار حیدری ساتھ میں تھی لیکن ساتھ ساتھ خود بھی زخم کھاتے رہے کبھی تلواروں کے زخم ملے کبھی بھالوں کے زخم ملے کبھی بچیوں کے زخم ملے کبھی تیروں کے زخم ملے یہ زخمیں حضرت امام حسین کے جسموں پر لگتے رہے اور بار بار جسم کھاتے رخ پلٹتے ادھر پلٹتے تو ادھر میدان صاف کر دیتے ادھر پلٹتے تو ادھر میدان صاف کر دیتے اور میدان صاف کر کے جب پھر درمیان میں قلب میں آتے تو آسمان کی طرف دیکھتے کیا دیکھتے پھر دیکھنے کے بعد زخم کھانے کے بعد بھی مسکرا پڑتے پھر پلٹ پڑتے یزیدیوں کی طرف پھر ادھر تلوار اٹھاتے تو میدان صاف کر دیتے یہ سلسلہ چلتا رہا زخم حسین کھاتے رہے اور یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب امام علی مقام زخم کھا کر گھوڑے سے نیچے گر پڑے زخم اسے نیچے گر پڑے گر پڑے تو شمر آیا ملون آیا آ کر حضرت امام حسین کے سینہ اقدس پر سوار ہو گیا سینہ اقدس پر سوار ہو گیا حضرت امام علی مقام نے کہا ارے ظالم ایک بات کہتا ہوں میں تجھ سے ایک بات کہتا ہوں کہ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آج جمعہ کا دن ہے مسجدوں میں مجھ پر بھی درود و سلام پڑھا جا رہا ہوگا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد جمعہ کی نماز میں سب مجھ پر درود بھیج رہے ہوں گے میں کربلا میں گرا ہوا ہوں تو کم سے کم مجھے بھی رب کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک سجدے کی محلت دے دے حسین نے اس حالت میں یہ نہیں کہا کہ اے ظالم مجھے اپنی بہن زینب سے مل لینے دے اے ظالم مجھے اپنی بیٹی سکینہ سے مل لینے دے اے ظالم مجھے خاندان کے شہربانوں سے میرے آہلیا سے مل لینے دے اے ظالم مجھے بیمار زین العابدین سے مل لینے دے اے ظالم مجھے اپنے خاندان کے لوگوں سے مل لینے دے کچھ وسیعت کر لینے دے حسین نے یہ نہیں کہا نوجوانوں گوھر کرو حسین کا وہ آخری جملہ اس کے بعد حسین نے کچھ نہیں بولے حسین بولے تو صرف یہ بولے کہ اے ظالم مجھے رب کی بارگاہ میں آج جمعہ کا دن ہے ایک سجدہ شکر کر لینے دے سبحان اللہ وہ سینے سے اتر گیا اور ایک روایت کے مطابق خوالی آیا اور آپ نے اس نے آپ کی گردن کو جسم سے الگ کر دیا امام علی مقام شہید ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِحْرَاجُ آپ ذرا غور کریں یہ واقعہ ہوا یہ واقعہ ہوا یہ واقعہ میں نے بنائن کر دیا واقعہ نگاری نہیں کروں گا آج آج صرف ہر واقعے کے بطن میں جو چھپا ہوا نقطہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا یہ واقعہ ہوا نا یزید نے کیا سوچ کر یہ کیا کہ امام کے گردن کو جھکا دے گا امام کے سر کو جھکا دے گا یہ ظلم کر کے بولو میرے پیارے یہ دنیا انسانیت کو یہ فقیر شفی چیلنج کرتا ہے کہ میرا حسین جسم سے گردن جدا ہونے کے بعد بھی اس کی گردن جھکی نہیں بلکہ اس کا سر بلند ہو گیا سبحان اللہ اللہ آپ دیکھو نا ان یزیدیوں کے عقلوں پر اللہ نے کس قدر پردہ ڈال دیا جس ہاتھ کو لینے آیا تھا اس ہاتھ کو کربلا میں چھوڑ کے جا رہا ہے اور سر کو لے کر جا رہا ہے ہاتھ لینے آیا تھا نا ہاتھ لینے آیا تھا نا ہاتھ تو کربلا میں چھوڑ دیا لے کر سر جا رہا ہے اس لیے جا رہا ہے کہ حسین نے یہ کہا تھا کہ تُو سر تو لے سکتا ہے ہاتھ نہیں لے سکتا حسین کی زبان سے نکلے بے الفاظ خلط ہو ہی نہیں سکتے جو کہہ دیا حسین نے ہونا وہی تھا کربلا میں رہ گیا سر یزید لے کر گیا سبحان اللہ اور پھر یہاں پر خیال آتا ہے کہ سر ہی لے جانا تھا نا ابن زیاد ابن زیاد سے یزید تک سر پہنچانا تھا نا قتل کر دیا تھا نا تو بکسے میں لے کر جاتے ارے کسی باکس میں رکھ لیتے سر کو کسی گھٹری میں باندھ دیتے سر کو پھر لے آکر پہنچا دیتے لیکن نہیں ایسا نہیں کیا ایسا نہیں کیا وہ جو نیزہ ہوتا ہے نا بھالا جی اس بھالے پہ سر کو لگایا سبحان اللہ سب کے اوپر میں سر کے اوپر میں اللہ اکبر اب مجھے بتاؤ اس نیزے پہ جو سر کو لگایا ہوگا تو سب سے اونچا سر کس کا حسین کا سارے یزیدیوں کا سر نیچے اور حسین کا سر اوپر وہ سر کیسے جھک سکتا ہے جس سر کو نبی نے اپنے شانے پر بٹھا کر اٹھایا ہو جس سر کو نبی نے مزد نوی میں جمعہ کے خدمے میں اپنی گودوں میں لے کر اٹھایا ہو جس سر کو نبی نے بلند کر دیا ہو اس سر کو یزید کی طاقت کیا چھکا سکتی ہے سبحان اللہ جس کے سر کو رب بلند کر دے نبی بلند کر دیں کس میں طاقت ہے کہ وہ سر کو جھکا دے سبحان اللہ سر کو جھکا دے اور پھر نیزے کی اس بلندی پر قرآن کی آیت کی تفسیر بھی تو بننا تھا حسین کو قرآن نے کہا تھا نا کہ یہ زندہ ہیں تم اس کا شعور نہیں رکھتے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کے بات قرآن کی ہے مان لیتے ہیں لیکن اقل والوں کو نہ آج تک سمجھ میں آئی ہے نہ آئے گی جو عقیدت اور عقیدے والے ہیں وہ تو مان لیں گے قرآن کے الفاظ ہیں کہ ایک آدمی کا سر دھڑ جدہ ہو جائے زندہ کیسے ہے تو اس کی کوئی پریکٹیکل پکچر بھی تو ہونی چاہیے اللہ نے فرمایا ہے نا جی اللہ نے فرمایا ہے نا تو اس کی کوئی پریکٹیکل تصویر بھی ہونی چاہیے نا کوئی امام حسین کو سر کو جب نیزے پہ رکھا تو نیزے کی اس بلندی پر امام کے لبہائے مبارک ہلے تھے اور قرآن کی آیت کی تلاوت ہو رہی تھی آہ سبحان اللہ اے دنیا والوں دیکھ لو جب اللہ کی راہ میں سر کٹتے ہیں سردھر سے جدہ ہو جاتے ہیں تو وہ مردہ نہیں ہوتے وہ نیزے پر بھی زندہ رہتے ہیں وہ نیزے پر بھی زندہ رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں نیزے پر بھی زندہ رہتے ہیں آپ تصور کیجئے پھر آگے دیکھئے آگے دیکھئے ابن زیاد کے پاس پہنچا وہ سر امام علی مقام کر سر اقدس ابن زیاد کے پاس حرام جادہ اب ظاہر ہے کہ وہاں کربلا سے لے کر کوفہ تک کہ ایک ڈسٹنس ہے دوری ہے اور ریگستان ڈیزرڈ گرم ہوا آپ سوچتے ہیں کہ چار دن پانچ دن سات دن کے سفر کے بعد وہ جو سر اقدس نیزے پر تھا وہ سوک گیا ہوگا کہ اس میں خون کے تازہ قطرے رہے ہوں گے سوک گیا ہوگا نا نیچرلی نیچرلی سوک جائے گا ظاہر ہے اتنا تیز گرم ہوا چل لی تو سوک ہی جائے گا نا یہ نیچرلی ہے نا ابن زیاد نے بھی یہی سمجھنے کی غلطی کی اللہ اس نے سر کو تشت میں اس کے سامنے دیا گیا اس ظالم کے تو اس نے ہاتھ میں لیا امام کے سر کو ایسے پکڑا گردن کا حصہ کٹا ہوا نیچے کی طرف کانوں کے لوگ کے پاس دونوں ہاتھ لگا ہے یوں پکڑا اور امام کو مخاطب کہا مخاطب کر کے کہا کہ دیکھا غلطی کرنے کی سزا مارے گیا نا معاذ اللہ صلی اللہ ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا کہا ہی تھا کہ حسین کے سر سے ایک قطرہ خون کا نکلا سیدھے ابن زیاد کے ران میں گیا اور ران کو چیتا ہوا جس تخت پہ وہ بیٹھا تھا اس بخت کو توڑتا ہوا زمین میں پیوست ہو گیا اللہ اکبر اس نے کہا تھا کہ تم نے خروج کیا بغاوت کیا ہے تو امام نے کہ سر اقدس سے ایک قطرہ خون نکل کر ابن زیاد کو جواب دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اے ظالم جب حسین کا اچھا خون گرا تھا تو ادھر بھی گر سکتا تھا ادھر بھی گر سکتا تھا یہ سیدھے ہی کیوں گیرا اللہ ان کا ران پہ سیدھے ہی کیوں گیرا ران پہ ران کو چیز دیا تخت پہ بیٹھا تھا تخت کو پھار دیا پھر زمین میں پیوست ہو گیا تو امام نے جواب دے دیا ارے تو کہتا ہے کہ میں گمراہ ہو گیا تھا خروج کر گیا تھا مہدایت سے بھٹک گیا تھا ارے جب میرا ایک خون جسم سے جدہ ہوتا ہے تو وہ ادھر ادھر نہیں بھٹکتا جاتا ہے تو سیدھا جاتا ہے اب اس کے بیچ میں کسی کی ران آ جائے کسی کا تخت آ جائے توڑتا ہوا زمین میں جاتا ہے جب میرا ایک قطرہ خون نہیں بھٹکتا تو پورا حسین کیسے بھٹکے گا سبحان اللہ پورا حسین کیسے بھٹکے گا میرے پیارے یہ حسین کی شہادت اللہ حکبر اللہ حکبر یہاں تو سب خوش تھے میں سوچتا تھا کبھی کبھی سوچتا تھا اس بات پر غور کرتا تھا کہ خبریں تو بہت پہلے سے تھی بہت پہلے سے تھی جی امام علی مقام کے شہید ہونے کی خبریں بہت پہلے سے تھی ام الفضل نبی کی چچا چچی تھی انہوں نے خواب میں دیکھ کر بتایا وہ خود کہتی ہیں کہ میں نے کھلے آنکھوں سے بھی دیکھا ام الفضل کا بیان ہے کہ ایک شخص آئے جو بعد میں پتا چلا جبریل ہیں اور حسن و حسین نبی کے زانو پر تھے حسین کی طرف مخاطب ہو کر اس شخص نے کہا کہ آپ کی امت اسے شہید کرے گی جب وہ چلے گئے تو پتا چلا کہ وہ جبریل تھے نبی نے بتایا کہ ایسی خبر لے کر آئے تھے کون ہے جو مدینے میں نہیں جانتا تھا سب جانتے تھے سب جانتے تھے سب کو پتا تھا کہ یہ شہید کیے جائیں گے سب کو خبر تھی یہ شہید کیے جائیں گے تو امام علی مقام کو نہیں خبر تھی کیا جب خبر تھی جب خبر تھی کہ یہ کوفی بھروسے کے لائق نہیں وفا نہیں کریں گے اور یہ ہوگا تو پھر یہ بچوں کو لے کر جانے کی کیا ضرورت تھی یہ عورتوں کو اہلِ بیعت اتہار کی معزز خواتین کو یہ بچوں کو یہ بیمار ذہن العبدین کو ان سب کو لے کر جانے کی کیا ضرورت تھی اللہ اللہ کیا لے کر جانے کی ضرورت تھی چھوٹے بچے کو چھوٹے بچے کو لے کر کیا جانے کی ضرورت تھی ارے ظالموں وہ کل کے یزید تھے جنہوں نے حسین کو تیر و تلوار سے زخم دیئے ہیں لیکن آج بھی یزیدیوں کی کمی نہیں ہے آج کے یزید قلم سے امام علی مقام کو زخم دے رہے ہیں زبان سے زخم دے رہے ہیں تقریر کر کے زخم پہنچا رہے ہیں انہوں نے تلواروں سے اور نشتروں سے امام علی مقام کو زخم دیا تھا انہوں نے قلم کی نوک سے زخم دے رہے ہیں یہ زید کہتے ہیں کہ امام علی مقام کی یہ جنگ کوئی دین کی جنگ نہیں تھی یہ خلافت کی جنگ تھی بادشاہت کی جنگ تھی ارے ظالموں بتاؤ کون ایسا دنیا میں بادشاہ ہے جو بہت کم تعداد کے ساتھ جائے اور اپنے بی بچوں کو لے کر جائے دودھ پیتے ہوئے بچے کو لے کر جائے اپنے گھر کی بچیوں کو لے کر جائے کون ایسا بادشاہ ہے جنگ کے میدان میں تو فوجے جائے کرتی ہیں لیکن لوگ نہیں جائے کرتے لیکن میں سوچتا تھا میں سوچتا تھا ضرور سوچتا تھا کہ آخر جب یہ معلوم تھا امام علی مقام کو کہ میں قتل کیا جاؤں گا شہید کیا جاؤں گا تو پھر ان سب کو لے کر جانے کی ضرورت کیا ہے جانے کی ضرورت کیا ہے قربان جاؤ میرے پیارے قربان جاؤ قدرت کے نظام پر قربان جاؤ سمجھ میں آیا تاب جب یزید کے لشکر نے اہل بیعت اتحار کی تمام خواتین کو معزز خواتین کو حضرت زینب کو حضرت شہربانوں کو حضرت سکینہ کو ان سب کو اونٹوں پر بان کے لاد دیا ان ظالموں نے ظالموں نے اور حضرت امام زین الافدین کے ہاتھوں میں ہت کریاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں اور کہا کہ یہ آپ کا گھر ہے یہ آپ کی پھوپی اس پر ہیں آپ کی ماں اس پر ہیں آپ کی بھن اس پر ہیں اب اس اونٹ کی رسی آپ پکڑیے اور سب کو لے کر چلیے یزید تو اپنی کامیابی سمجھ رہا تھا ناوزو بللہ اور ہم نظام قدرت کو دیکھ کر سبحان اللہ شکرہ کر رہے تھے نظام قدرت کو یہ منظور ہی نہیں تھا کہ اہل بیعت اتحار کی ان پاکیزہ خواتین جو اونٹوں پر بیٹھی ہوئی ہیں اس کی رسی کسی یزید کے ہاتھوں میں آئے یہ قدرت کا منظور نہیں تھا وہ رسی آئے گی تو اہل بیعت کے زین العابدین کے ہاتھ سبحان اللہ سبحان اللہ اہل بیعت اتحار کے تقدس کا یہ نظام تھا کہ ان اتحار ان بیعت اتحار اہل بیعت اتحار جس اونٹ پر سوار ہیں اس اونٹ کی رسی کسی یزید کے ہاتھوں میں نہیں امام زین العابدین کے ہاتھوں میں دی گئی وہ کامیابی سمجھ رہے تھے حالانکہ دراصل ان کی یہ شکست تھی وہ زلیل رسوا کرنے کی سوچ رہے تھے حالانکہ وہ خود رسوا ہو رہے تھے اور میرے پیارے میں آگے بتاؤں کہ یہاں کسی کو افسوس نہیں تھا ارے بڑوں کی بات تو چھوڑو میں نے حضرت قاسم کی بھی بات بتائی انہیں بھی افسوس نہیں تھا حضرت اکبر کو بھی افسوس نہیں تھا حضرت عباس علمبردار کو بھی افسوس نہیں تھا اہل بیعت اتحار کے کسی فرد کو افسوس نہیں تھا کسی نے نہیں کہا کہ بابا جان آپ نے غلط فیصلہ کیا کسی نے یہ نہیں کہا بلکہ ہر شخص ہر شخص اس بات کے لیے بیتاب تھا کہ ہمیں کب جامع شہادت نوش کرنے کو بلے گا ہم جامع شہادت کب پیئیں گے ہم اپنے اببا پر نصار کب ہوں گے ہم دین کی حفاظت میں اپنی قربانی اپنی لہو کب دیں گے وہ اسلام کا شجر جس میں نبوت کا خون تھا جو لیڑا رہا تھا ززید کی فسک و فجوریت نے جسے سوخا کر دیا تھا جسے کملا گیا تھا اب پھر دین کھلا تھا میدان میں اور وہ مانگ رہا تھا کہ آو مجھے خون دے کر زندہ کرو کون ہے اس علوے زمین پر جو مجھے پھر سے اپنے خون سے سیچے گا وہ اسلام کا شجر جسے نبی نے اپنے خون سے سیچا تھا جزید کی فسک و فجور نے جزید کی آیاشیوں نے شریعت کو مزاق بنا دینے نے آپ بتائیے تم جزید کو امیر مومنین کہہ رہے ہو اعوزم اللہ ارے ظالموں تمہاری انسانی حیرت کو تمہاری انسانی حیاء کو تمہاری انسانی غیرت کو کیا ہو گیا ہے ارے تم تو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہو تمہیں معلوم نہیں ہے پہاڑِ ہور کا واقعہ جہاں سے پہلی فوج یزید کی داخل ہوئی تھی مدینے میں تاریخ شاہد ہے یزید کے حکم پر جب یزید کی فوج ہور کے پہاڑ سے مدینے میں داخل ہوئی جانتے ہیں آپ ان فوجیوں نے مدینے میں گھس کر کیا کیا لوگوں کو صحابیوں کے گھروں میں گھس کر ان کے سامان لٹے ان کے گھروں کو توڑے مدینے میں سب صحابی تھے اور انتہا یہی نہیں ہے ان صحابیوں کی مقدس اب آزمت بچیوں کے ساتھ ان یزیدیوں نے ریپ کیا یا اللہ ناؤزماللہ ان یزیدیوں نے ریپ کیا تاریخ شاہد ہے کیونکہ اس پداملی سے بہت سی صحابیہ بہت سی صحابہ کی بچیاں پرگننٹ ہو گئیں ارے ظالموں تم انہیں اپنا امیر المومنین کہتے ہو ارے اسی یزید کے حکم سے یزید کی فوجوں نے اپنے گھوڑے کو ریاض الجنہ میں بانا آئے ریاض الجنہ میں بانا آئے وہ ریاض الجنہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ یہ زمین پر جنت کا ایک ٹکڑا ہے یہ ریاض الجنہ ہے ان ظالموں نے جنت الریاض الجنہ میں گھوڑے باندھے گھوڑوں نے پشاپ کیے لیت پھیلائے وہاں پر گندگی اور نجاست کی تم ایسے ظالم کو امیر المومنین کہتے ہو ایسے ناپاک کو تم امیر المومنین کہتے ہو تم یہ کہتے ہو کہ حسین نے خروج کیا ماذا اللہ صد ماذا اللہ ارے خروج کیا تھا آہ چل دوسی سے اپنا امیر المومنین ماندہ ہے اب چل اس کے دربار میں چل میں دیکھاتا ہوں کہ شرمندہ اہلِ بیت ہے یا شرمندہ یزید ہو رہا ہے برباد ہوگی یزید جب ابن زیاد نے اس کو تو زخم آ گیا نا حسین کے ایک قطر خون نے اس کے ران کو توڑ دیا ہڈی توڑ دی زندگی بھر اس زخم میں مفتلا رہا اور اسی کے درد میں اس کی موت ہو گئی ناوزو اللہ ابن زیاد نے جب امام علی مقام کے سر کو یزید کے پاس بھیجا جزید کے پاس بھیجا اب اس کی مکاری دیکھیں اوہ بڑا فسوسوا ارے یہ کس نے کر ڈالا ارے کس نے یہ قتل کر ڈالا ارے یہ تو بڑا ظلم کیا اللہ یزید یزید کہہ رہا ظلم کیا ناوزو باللہ سویتان مردود اور یہ شیطان جو ہے نکلے ہیں بھی یہ شیطان جو نکلے ہیں ہے نا سرکار نے تو اشارہ پہلے ہی فرما دیا تھا نجد کی طرف کدھر سے سیطان سر اُبھارے گا سبحان اللہ اور ریاض وہی نجد تو ہے اور کیا ہے یہ نجد کیا ہے یہ آج کا ریاض ہے تو شیطان نے سبرا دیکھیا یزید کو مرمومین کہہ رہے ہیں اور حسین کے بارے میں ماذا اللہ کیا کہہ رہے ہیں ناوزو باللہ یہ تو اچھا ہوا ماذا اللہ سب ماذا اللہ نقلِ کفر کفر و نباشت یہ کہتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ یہ تو اچھا ہوا یزید نے حسین کو دنیا میں سزا دے دی بغاوت کی وانا قبر میں سزا ملتی ناوزو باللہ ارے ظالم قبر میں بھی کیا تیری حکومت ہے آہ آہ تیری قبر کا تو خود پتا نہیں ہے ان یزیدیوں سے پوچھو جسے تُو امیر المومنین مانتا ہے اس یزید کی قبر کہاں ہے یہ جملے ہیں یزید کے ان یزیدیوں کے چلا بالآخر حضرت امام علی مقام کا سر جب پہنچا سر اغدس یزید نے دیکھا مکاری کرنا شروع کر دیا ارے ارے یہ کس نے کیا ہے پھر اس کے بعد بیمار امام زین العبدین سے وہ کہتا ہے کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں میں یہاں بھی بڑے حیرت میں بڑے حیرت میں اس کو ہاتھ چاہیئے تھا ارے بھئی حسین کا ہاتھ نہیں ملا تو نائب حسین تو سامنے کھڑا ہے اب جو کچھ بھی حسین کی امانت تھی وہ کس کے پاس تھی امام زین العبدین کے پاس تو سوچ سکتا تھا نا کہ حسین کا تو ہاتھ نہیں ملا چلو موقع اچھا ہے اب ان سے بیٹھ لے لو خیال ہی نہیں آیا اللہ وہ تو صدمے میں ہے افسوس میں ہے کہ اب کیا ہوگا کہتا ہائے ہائے افسوس یہ ظلم کس نے کیا امام کا سر کس نے قلم کر دیا جدا کر دیا تو وہ پوچھتا امام زین العبدین سے کہ آپ اب مجھ سے کیا چاہتے ہیں امام زین العبدین نے پوچھ کہا تو مجھے کیا دے گا اب میں تجھ سے کیا چاہوں گا میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے میرے بابا کو قتل کیا ہے میں ان سے قصاص لینا چاہتا ہوں ان سے بدلہ لینا چاہتا ہوں ان ظالموں کو میرے حوالے کر دو شمار کو یہ دستور ہے دستور ہے یا تو جرم ثابت کرو یا پھر قصاص کا حکم نافذ ہوگا اور ان ظالموں کو میرے حوالے کرو دا کہ میں ان کو ان سے قصاص لے سکوں ان کو قتل کر سکوں اب وہ مکاری کرتے ہوئے دربار میں کہتا ہے کون کس نے قتل کیا ہے جی کس نے قتل کیا ہے تو کہا اس نے کیا ہے وہ آیا کہا تم پر لانت ہے تم نے ایسا کام کیا ایسا کام کیا چلو ہٹو یہاں سے حوالے نہیں کر رہا چلو ہٹو یہاں سے پھر دوسرے یہ بھی تھا ادھر آؤ لانت ہے تم پر چلو ادھر سے یزید بھیج رہا ہے لانت حسین کے قاتلوں پر آپ دیکھئے افسوس کہاں ہے صدمہ کہاں ہے حسینی قیم میں یزیدیہ کی قیم میں وہ اپنے جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے اس طرح سے یکی بات دیکھ رہے کئی قاتل آنے حسین کو بلایا اور سب کو یہی ڈانٹ ڈپٹ کے کہا کہ تم نے اتنا بڑا ظلم کیا لانت ہو تم پر ہٹو میری نظروں سے سب کو بھگا دیا ایک عاشق رسول موجود تھے وہاں یہ یزید کا تماشاں دیکھ رہے تھے یہ ابھی بھی شر سے باز نہیں آ رہا ہے وہ کھڑے ہوئے کہا جان کی امان پاؤں تو میں کچھ عرض کر سکتا ہوں یزید سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں کچھ عرض کر سکتا ہوں جان کی امان پاؤں تو میں کچھ عرض کروں اب مجمع بھرا ہوا تھا سارے لوگ موجود تھے نہ کیسے بولتا مجبوری اس کی تھی بغاوت ہو جاتی تو اس نے کہاں ہاں بولو کہا میری نظر میں میری نظر میں اصل قاتل وہ ہے جس نے کوفہ کا گورنر ابن زیاد کو بنایا میری نظر میں اصل ظالم وہ ہے جس نے کربلان میں ابن ساتھ کو بھیجا بیس ہزار لشکر کے ساتھ میری نظر میں ظالم وہ ہے جس نے اہل بیعت اعتحار کے خیموں کا محاصرہ کیا میری نظر میں ظالم وہ ہے جس کے حکم سے پانی کا ندی کا پانی بند کر دیا گیا اور وہ کوئی اور نہیں کسی کے حکم سے یہ نہیں ہوا ہے تمہارے حکموں سے ہوا اس لئے سب سے بڑے قاتل تم ہو سبحان اللہ جلے رسول یزید کے دربار میں کھڑا ہو کر یزید کو آئینہ دکھا رہا ہے کہ اصل قاتل تو ہے تیرے حکم سے ابن زیاد گیا تیرے حکم سے ابن ساد نے محاصرہ کیا تیرے حکم سے دریائے دجلہ کے پانی بند کیے گئے تیرے حکم سے آل رسول اعتحار کو شہید کیا گیا یہ سب کچھ تیرے حکم سے ہوا ہے اس لئے اصل قاتل تو ہے تو ہے اس نے محفل میں گردن ادھر اٹھا کر دیکھی اور خاموشی کے ساتھ سر جھکا لیا شرمندگی کے ساتھ یہ یزید کے دربار کا حال تھا ارے ظالموں پھر بھی ہمیر المومنین مانوگے اللہ نعوذ باللہ وہ اپنے عمل سے خود شرمندہ ہے تم ہمیر المومنین مانوگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو وہی در چاہیے جو شرمندہ ہے وہی گھر چاہیے جہاں ذلت ہے وہی در چاہیے جہاں رسوائی ملتی ہے تب یہ تمہارا نصیب ہے عظمتیں وہاں نہیں ملتی عظمتیں ملتی ہیں بعظمت کے قدموں سے لگ جانے سے اللہ سبحان اللہ آپ تصور کیجئے یہ ایک اپیسوڈ ایک واقعہ کرولا کا گزرا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی ارشاد پہلے ہی سے فرما رہے ہیں کہ میرے اس نواسے کو قتلی کیا جائے گا میدانِ کربلا میں حضرتِ مولا علی کو بھی معلوم ہے وہ میدان جو کربلا کا آج کربلا کہلاتا ہے اس زمانے میں نینوہ کہلاتا تھا تو میدانِ نینوہ سے گزر رہے تھے اچانک گھوڑے سے اتر گئے اور اترنے کے بعد مولا علی نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ دیکھو یہاں پر ہمارے اہلِ بیعت کے خیمے لگیں گے یہاں پر علی اکبر شہید ہوں گے یہاں پر ابباس علمبردار شہید ہوں گے یہاں پر میرے لختِ جگرِ حسین شہید ہوں گے حضرتِ امام علی مقام جگہے جگہے پوائنٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ اس کربلا کے میدان میں ایسا ایسا ہوگا مولا علی کو بھی پتا ہے خاتونِ جنت کو بھی پتا ہے خاتونِ جنت کو بھی معلوم ہے کہ یہ میرا بیٹا جو میرے دل کا قرار ہے جو میرا چین ہے جو میرے آنکھوں کا نور ہے جو میرے خوشیوں کا سرمایہ ہے وہ حسین کربلا میں قتل کیا جائے گا امت شہید کرے گی یہ سب کو خبر ہے سارے مدینے والوں کو خبر ہے لیکن میں حیرت میں ہوں کہ رسول اللہ کو خبر لیکن خاموش علی مرتضی کو خبر خاموش ماں خاتونِ جنت کو خبر خاموش یہ ساری ذاتیں تو وہ ذات ہیں نانا وہ نانا ہے جن کے لبوں سے الفاظ بعد میں نکلتے ہیں اور قبولیت کا جامعہ پہلے پہن لیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا پہلے قبول ہو جاتی ہے الفاظ زبان سے زبان سے باہر بعد میں نکلتے ہیں قبولیت پہلے مل جاتی ہے ایسے نانا جو بیت المقدس کی طرف مسجدِ قبلتین جسے آج کہتے ہیں آپ رخ میں نماز پڑھ رہے ہیں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن خواہش ہے خواہش ہے کہ ہم جس کو اپنا قبلہ بنائے ہیں بیت المقدس کو یہ سارے بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ رہا ہے کاش کہ ہمارا قبلہ ہمارے جت کا قبلہ حضرت ابراہیم خلی اللہ کا قبلہ قبلہ بن جاتا یہ ارادہ دل میں لیا دل میں نماز کی حالت میں لیا اور لے کر آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھائیں تمنہ ہی نگاہ اٹھائیں سبان سے کچھ نہیں کہا نماز کی حالت میں صحابہ پیچھے کھڑے ہیں نبی امامت فرما رہے ہیں دل میں خیال آیا کہ کاش کہ ہمارا قبلہ ہمارے جت کا قبلہ قبلہ ابراہیم ہوتا یہ خیال لے کر آسمان کی طرف دیکھا اللہ نے جبریل کو بلایا اے جبریل ہی دھراؤ یہ میرا محبوب بار بار میری طرف سر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہا ہے جا کر کہہ دو میرے محبوب سے کہ اے محبوب یہ بار بار میری طرف سر اٹھا اٹھا کر کیا دیکھ رہے ہو تمنہ ہی نظروں سے ارے تم جس طرف روح پھیر دوگے وہی قبلہ سبان اللہ اللہ یہ تم بار بار نظریں اٹھا کر ہماری طرف دیکھ رہے ہو تمنا لیے ہوئے یہ کیا دیکھ رہے ہو بار بار ارے تم جس طرف روح پھیر دو وہی قبلہ ہے سبان اللہ جیسے ہی حکم آیا اللہ کے نبی نے نہ جماعت توڑی نہ جماعت کو ساکت کیا نہ جماعت ختم کی بس ابھی ادھر تھے پورا گھوم کر پورا آئینگل لے کر اس طرف روح کر لیا سبان اللہ نبی امامت کے مسلح سے یوں آگئے اللہ پہلے صحابہ پیچھے تھے روح ادھر تھا نبی آگئے تھے اب صحابہ کے پیچھے جسٹ اپوزٹ جانب نبی روح کر کے کھڑے ہو گئے تو صحابہ نے کیا کیا صحابہ بھی یوں گھوم گئے اللہ اب ذرا کسی مفتی صاحب سے پوچھو کہ نماز میں اتنی حرکت کرنے سے نماز باقی رہے گی کہ یہ ختم ہو جائے گی اللہ اللہ نبی کے نماز ٹوٹتا نہیں آپ سوچو اتنی حرکت کہ پورا راؤنڈ لیا جائے اتنا چلا جائے اتنے چلنے سے اتنے حرکت سے نماز باقی رہے گی اللہ قانون تو یہی ہے کہ اتنی حرکت نماز میں کرنے سے نماز ساکت ہو جائے گی ٹوٹ جائے گی لیکن اللہ کا فضل دیکھو اپنے محبوب سے محبت دیکھو محبوب یہ قانون تو ہے لیکن تم جو بار بار تمنائی نظروں سے اٹھا کر اللہ ہم آئی طرف دیکھ رہے ہو نماز ختم کرو گے پھر میں وہی بھیجوں گا تو یہ مجھے گوارہ نہیں تم بار بار جو اٹھا کر دیکھ رہے ہو اب نماز ہی کی حالت میں اس وقت قانون بدل گیا سبحان اللہ ہو جاؤ گے وہی قبلہ بن جائے گا سبحان اللہ وہی قبلہ بن جائے گا ایسے نانا اللہ ایسے نانا ایک بار کہہ دیا ہوتا مولا اس امت میں جس کی بھی قربانی تو لینا چاہے سب دینے کو تیار ہے یہ حسین تو مجھے بڑا پیارا ہے اس حسین کی قربانی کو تو ملتوی کر دے تھوڑا پاسپان کر دے لیکن نبی کچھ نہیں بول لے نبی صرف اس بات کا ارادہ بھی کر لیتے نا ہو جاتا تو ایمان کی بات یہ ہے کہ پورا ہو جاتا ہو جاتا کہنے کی بھی ضرورت نہیں لیکن نبی خاموش چلیے نبوت کی حرامل حکمت سے خالی نہیں ہوتا اللہ نبی وہ کچھ کرتا ہی نہیں جو رب کی رضا کے خلاف نبی وہی کرتا ہے جو رب کہتا ہے نبی وہی کرتا ہے جو رب کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے نبی وہی کرتا ہے رب کا جس کی حکم ہوتا ہے نبی خود اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا مَا يَنْ تِقْوَانِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيٌّ يُوحَا اللہ نبی جو آپ کہتے ہو نا یہ آپ اپنے مرضی اپنے ارادے سے کچھ نہیں بولتے آپ تو وہی بولتے ہو جو خدا بولتا اللہ سبحان اللہ خدا بولتا ہے تو نبی ارادہ بھی کر لیتے تو بات بن جاتی نبی خاموش حلط مولا علی کو کیا ہو گیا یہ خبر انہیں بھی معلوم ہے جگہی بھی بتا رہے ہیں کہ حسین یہاں شہید کیے جائیں گے حسین یہاں شہید کیے جائیں گے سب کچھ ہے لیکن وہ کی دعا نہیں کر رہے ہیں ارے مولا علی آپ تو شیر خدا ہو شیر خدا ہو آپ تو نبی کا انتخاب تھے خیبر کی جنگ میں آشوب چشم تھا آنکھوں کی تکلیف تھے آپ اس مجلس میں غیر حاضر تھے نبی نے فرمایا تھا کہ کل میں فتح نصرت کا جھنڈا اس کے ہاتھوں میں دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ نے فتح نصرت لکھ دی ہے اللہ نے فتح نصرت لکھ دی ہے کل یہ جھنڈا اسلام کا خیبر کی فتح کے لیے میں اسی کے ہاتھوں میں دوں گا اب سارے صحابہ پوری ذات بیداری میں گزاری کہ دیکھو کل اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا یہ جھنڈا کس کے ہاتھوں میں دیتے ہیں یہ جھنڈا کس کے ہاتھوں میں دیتے ہیں صبح ہوئی بارگاہ نبوت میں سب حاضر ہوئے سارے مقتدر صحابہ اکرام خلفہ راشدین اشر مبشرہ اصحاب سفہ مکہ سے ایمان لانے والے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے تمام صحابہ اکرام سب نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سب ایک ٹک نبی کے چہرے انور کو دیکھ رہے ہیں کہ اے کاش آج یہ جھنڈا ہمارے ہاتھوں میں نبی دے دیں آج یہ جھنڈا چونکہ اللہ کی جانب سے اشارہ آ چکا ہے کہ آج خیبر فتح ہوگا تو جھنڈا ہمیں مل جائے ان کے دل میں تمنا کہ ہمیں مل جائے ان کے دل میں تمنا کہ ہمیں مل جائے سب یہ تمنایں لیے نبی کی بارگاہ میں معدب بیٹھے ہیں نبی نے ایک نگاہ پورے بجمے پہ ڈالی اور پھر پوچھا علی کہاں ہے سبحان اللہ کہ حضور علی کے آنکھوں میں تکلیف ہے اس لئے وہ نہیں آئے کہا بلاؤ علی کو علی کیا بات ہے کہ حضور میری آنکھوں میں شدید تکلیف ہے کہا تکلیف ہی ہے نا کیا فرمایا نبی نے تکلیف ہی ہے نا اپنا لواب دہن نکالا اور آنکھوں پہ لگا دیا پوچھا علی اب تکلیف ہے کہا یا رسول اللہ اب تو پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ اب تو پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی کہا آج علی یہ جھنہ تمہارے ہاتھوں میں دیا جائے یا اللہ تو جس دروازے کو چالیس لوگ مل کے بھی نہیں اٹھا سکتے تھے حضرت مولا علی نے پندرہ دنوں سے خیبر کی جنگ جاری تھی لیکن وہ دروازہ توڑ نہیں پایا جا رہا تھا اس دن جب نبی نے علی کی ہاتھوں میں جھنڈا دیا نبی آگے بڑھے آپ نے خیبر کا وہ وزنی دروازہ جسے چالیس لوگ بھی مشکل سے اٹھا سکیں مولا علی نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا دروازے میں ہاتھ لگایا اکھار کر خیبر کے دروازے کو پھیک دیا سبحان اللہ میرے پیارے کیسے پھیک دیا اس لیے پھیک دیا کہ علی تو سامنے تھے لیکن علی کے بازو میں قوت مصطفی تھی اللہ سبحان اللہ نظہ الہی تھی سبحان اللہ خیبر کے دروازے اکھار کر سبحان اللہ ایسے باپ وہ بھی خاموش ماں مغدوم کائنات سیدے کائنات خاتون جنت فاطمت زہرہ جو ہمرازِ مصطفیٰ ہیں اللہ اکبر جو مزاج آشنائے مصطفیٰ ہیں جو نبی کے مزاج کو جانتی ہیں جو نبی کے ہمراز ہیں جو نبی جن پر اتنی شفقت فرمائے اللہ اکبر کہ نبی امہات المومنین کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اچانک اسی وقت دروازہ کھلتا ہے خاتون جنت سامنے سے آتی ہیں نبی کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ لپک کر آگے بڑھتے ہیں حضرت خاتون جنت کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں محبت سے شفقت سے ہاتھ پکڑتے ہیں آؤ بیٹی آؤ اور آپ محبت سے آپ کے ہاتھوں کو چومتے ہیں اللہ یہ عدب والا چومنا نہیں ہے یہ محبت والا چومنا ہے سبحان اللہ محبت سے چوم لیتے ہیں اور اپنے بغل میں بٹھاتے ہیں کس قدر نبی کی بارگاہ میں خاتون جنت کا مقام امہات المومنین سب بیٹی حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ آج باپ کی شفقت تو بڑے عروج پر ہے بیٹی پر اس قدر محبتیں ہیں ایسی خاتون جنت جن کا مقام یہ ہے جن کا مقام یہ ہے کہ حشر کے میدان میں سب روک دیے جائیں گے پہلے نبی جائیں گے نبی کے بعد کون جائے گا پیچھے خاتون جنت جائیں گے اور جب خاتون جنت پلسرات پر پہنچیں گی پلسرات پر پہنچیں گی اس بلد مقام پلسرات سے گزریں گی گزرنے والے ہوں گی تو منادی محشر حشر میں منادی کرنے والا یہ آواز لگائے گا کہ اے اہل محشر اپنے گردنوں کو جھکا دو خاتون جنت خاتون جنت پلسرات سے گزریں گے بھی خاموش ہے انہیں بھی خبر ہے انہیں بھی خبر ہے کہ آج یہ معاملہ کچھ اور ہے ان کی زبان پاک سے بھی کچھ نہیں نکلنا ہے حسین شہید کیے جائیں گے سب کو معلوم ہے سب کو خبر ہے میرے پیارے اس کے بعد بھی کوئی دعا نہیں کر رہا ہے اب یہیں سے میں کہتا ہوں یہیں سے کہتا ہوں جو غریب نواز نے کہا شاہست حسین بادشاہست حسین بات سمجھ میں نہیں آتی بادشاہت کے لیے محل چاہیے بادشاہت کے لیے خزانہ چاہیے بادشاہت کے لیے فوج چاہیے اور غریب نواز حضرت امام حسین کو بادشاہ کہہ رہے ہیں جو ایک چٹائی پر بیٹھ کر تنہائیوں میں نوافل پڑھنے والا چٹائی پر بیٹھ کر ایک ہزار نفل حضرت امام زین الابدین سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنے والد کے معمولات بتائیے ان کے کیا کیا معمولات تھے تو حضرت امام زین الابدین نے بتایا کہ سنو میرے والد کا یہ معمول تھا روز کا کہ ایک ہزار رکعت نفل روز پڑھتے تھے سبحان اللہ ایک ہزار ون تھاؤزنٹ رکعت نفل یہ بات کوئی اور کہتا تو انسان سوچ میں ضرور پڑھ جاتا لہذا کہنے والا کون ہے جو ٹرث کا پلر ہے وہ جو سچائی کا نشان ہے وہ جو حق و صداقت کا علم ہے جیسے دنیا امام زین الابدین ہی کہتی وہ کہہ رہے ہیں ایک ہزار اکار نفل تنہا یوں میں بیٹھ کے امام والی مقام انہیں غریب نواز بادشاہ کہہ رہے ہیں اللہ اور یزید جو محلو میں رہتا تھا اس پہ لانت بھیج رہے ہیں اللہ لانت بھیج رہے ہیں تو میرے پیارے اب غریب نواز کی نظر سے ذرا بادشاہت دیکھو اللہ آج مجھے بتاؤ یزید کی یزیدیت یزید کو عمیر مومنین ماننے والے بھی یہ فقیر شفی گدائے جیلانی چیلنج کرتا ہے اے یزید کو عمیر مومنین ماننے والوں اتنی ہمت پیدا کرو اپنے اندر کہ پہلے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ کے دیکھاؤ ناؤزو بللہ چیلنج ہے یزید تمہارے لئے حق پر تھا تو اس کے نام پر اپنا نام رکھ کے بتاؤ اپنے بیٹے کا نام رکھ کے بتاؤ پتا چل جائے گا شاید گیارہ مہینے بچ جائے لیکن یہ جو محرم کا مہینہ آئے گا نا تو جو لوگ حج پہ نہیں گئے ہیں وہ سوچے ہیں چلو اچھا موقع ہے وہاں شیطان کو رمی کرتے ہیں جمعرات میں جا کے یہاں یہ بڑا شیطان مل گیا ہم لوگ اس کی رمی کر لیتے ہیں آج تک ہمت نہیں ہے یزید کو پروٹیکٹ کرنے والے یزید کو ماننے والوں میں یہ ہمت نہیں ہے کہ کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ دے دنیا میں نہیں ہے آپ مجھے بتاؤ دنیا میں جس کا نام و نشان مٹ گیا وہ کیسا بادشاہ تھا وہ اسی محلوں کا بادشاہ تھا وہ اسی فوجوں کا بادشاہ تھا میرے حسین وہ بادشاہ ہے کہ وہ کل بھی تھا وہ آج بھی ہے وہ کل بھی رہے گا وہ امارتوں میں صرف نہیں رہتا وہ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے سبحان اللہ اللہ کسی بھی محلے میں چلے جاؤ کسی نہ کسی بچے کا نام حسین ضرور ملے گا ہر گھر میں حسینی ہے ہر گھر میں حسینیت ہے ہر گھر میں حسین کی بادشاہت ہے شاہت حسین بادشاہت حسین دین حسین دین پناہ آست حسین دین حسین اب یہ کچھ ہمارے لوگوں کے بھی دماغ میں بات کھٹکتی ہے کہ حسین دین کیسے ہو گئے آج اہلِ سنت والجماعت پہ بڑا برا وقت ہے سامنے یہ سلفی وحابی کھڑا ہے ایک طرف رابضی کھڑا ہے دائیں اور ایک طرف ناسبی کھڑا ہے رابضیت کا دلدل ادھر ناسبیت کا دلدل کھائی ادھر اور سامنے وحابیت اور سلفیت کا یہ پہاڑ ادھر کھڑا ہے ان سب سے بچ کے ہمیں نکلنا ہے اہلِ سنت والجماعت اس جماعت کا نام ہے اعتدال کے مذہب کا نام اہلِ سنت والجماعت ہے جس کا جو حق ہے ہم اس حق سے اس کو مانتے ہیں اہلِ سنت والجماعت درمیان میں صحابہ آہ صحابہ کے درمیان میں تقابل نہیں کرتے یہ بڑا کے یہ چھوٹا چھوٹے کے یہ بڑے یہ اہلِ سنت والجماعت کے کام نہیں ہے ارے نادانو چودہ سو سال ہو گئے یہ حق تمہیں کس نے دیا ہے کہ صحابیوں کے درمیان تم تقابل کرو ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ ہر صحابی باعث تازیم و تقریم ہے اس کی تقریم کرو گے اس کی عزت بجاہ لاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے امین اختدائتم اختدائتم تم جس بھی صحابی کی پیری کرو گے ہدایت پاؤ گے جس کی بھی اختداء کرو گے ہدایت پاؤ گے جب نبی نے یہ حکم دے دیا تو ہم تقابل کرنے نکلے ہیں باز آؤ ایسے طبیعت سے ایسی مزاز سے میرے پیارے آپ دیکھ ڈالیے ہر گھر میں آپ کو حسین ملیں گے لیکن کچھ لوگوں کے اعتراض ہے حسین دین کیسے ہیں ارے بھئی میں کہاں کہہ رہا ہوں حسین کو دین غری نواز نے کہا اور غری نواز نے بھی اپنی طبیعت سے تھوڑی کہا ہے تھوڑا قلب کو وسیع کرو میرے پیارے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ حسین دین ہے کے نہیں دین ہے کے نہیں دو مثال دیتا ہوں دو مثال دیتا ہوں وہ واقعہ یاد کرو جمعہ کا دن ہے نبی خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا خطبہ اچانک حجرے سے امام حسین چار سال کچھ مہینے کی عمر ہے آپ بہت چھوٹے وہ حجرے سے باہر نکلے نننے نقن قطب سے مزید نبی میں آئے نبی خطبہ دیتے دیتے ان پر نظر پڑ گئی خطبے کو وہیں روک دیا نبی جبکہ آداب خطبہ یہ ہے جمعہ کا کہ ہر کام کو تم روک دو اور خطبہ سنو جی آواز بھی بت کرو ہر کام کو روک دو ہر حرکت کو روک دو پورے کنسٹیشن کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ یہ جمعہ کے خطبے کے آداب ہیں اسے توجہ سے سنو حکم یہ ہے لیکن نبی ہے خطبے کو سٹاپ کر دیا روک دیا ممبر سے اترے ممبر سے اترے آگے بڑھے حسین کو گود میں اٹھایا پھر ممبر پر آئے کھڑے ہو گئے اب آپ تصور کیجئے اب پہلے ایک ممبر تھا جس پر نبی کھڑے تھے اب دو ممبر نظر آ رہا ہے ایک وہ ممبر جو نبی کا ممبر تھا جس پر نبی کھڑے تھے اور ایک رسول کی گود جو حسین کا ممبر بنا ہوا تھا حسین کا ممبر بنا ہوا تھا وہ ممبر تھا اب نبی کیا کہہ رہے ہیں خطبہ پہلے کچھ اور ہو رہا تھا اب حسین کے ذکر کو نبی نے خطبے کا پاٹ بنا دیا خطبے کو ٹرن کر دیا خطبہ کچھ اور تھا اب خطبہ نبی کا کیا ہو رہا ہے یا یو ناس سامنے کہا پھر ملے دائیں بائیں طرف یا یو ناس پھر دائیں طرف رکھ کو پھیرا یا یو ناس حازہ حسین یہ حسین ہے اے رفو فضلو فانسرو اے لوگو یہ حسین ہے انہیں پہچان لو اللہ فضلو ان کی تازیم بجالا اللہ فانسرو اور ان کی مدد کرو اللہ کمال ہے سوہان کون نہیں پہچانتا تھا کہ یہ حسین ہے اللہ پہچاننے والوں سے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ حسین انہیں پہچانو اور کون تازیم نہیں کرتا تھا اس وقت نواس رسول کی سب تازیم بھی کرتے تھے اور پھر فانسرو مدد کرو اس چار سال کے بچے کو مدد کی کیا ضرورت ابھی باپ بھی موجود ہیں نانا بھی موجود ہیں سب تو موجود ہیں اس عمر میں ان کو مدد کی کیا ضرورت ہے نبی نے اس دن اتمامِ حجت گیا تھا اپنی امت کے سامنے کہے لوگو یہ نہ کہنا کہ ہم نے پہچانا نہیں پہچان لو یہ حسین ہے پہچان لو ان کی تازیم کرنا اور ان کی مدد جب کربلا میں یہ دین کی شکل میں حسین کھلا ہوگا تو اس کی مدد کرنا دین کو گرنے مت دینا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب خدوے میں نبی نے حسین کا ذکر دیا تو یہ حسین کا ذکر ہو رہا ہے کہ دین کا ذکر ہو رہا ہے اللہ سبحان اللہ دینی کا ذکر ہو رہا نا دین استحسین دوسرا میسال دوسری میسال وہی واقعہ بڑا مشہور ہے سب نقطہ بیان کروں گا چونکہ واقعہ نگاری کا وقت بھی نہیں اس وقت نبی سجدے میں آئے حضرت امام حسین آگے شانے پر سوار ہو گئے چونکہ اکثر نبی حسنل حسین رضی اللہ تعالی عنہمہ کو اپنے دونوں شانوں پر بٹھا کر گھومتے تھے اب چار سال کی عمر ہے آئے شانے پر گھرے سجدے میں نبی شانے پر حسین احساس وہ حسین ہیں سبحانہ ربی اللہ حسین اترے نہیں سبحانہ ربی اللہ ابھی بھی ہیں سبحانہ ربی اللہ ابھی بھی ہیں سبحانہ ربی اللہ ابھی بھی ہیں سبحانہ ربی اللہ اب مجھے بتاؤ نبی نے سر جھکایا تھا کس کے لئے اللہ کے لئے اللہ کے لئے اٹھا رہی ہیں کس کے لئے حسین کے لئے حسین کے لئے حسین کر جائیں گے یہی سمجھے آپ ارے جس کا خیال نبی کی نماز میں نبی کو آ جائے وہ ذات نہیں دین ہے اگر نبی کو نبی نماز میں دنیا کا خیال آ جائے تو وہ ہماری نماز ہے اور نبی کی نماز میں نبی کو دنیا کا نہیں دین کا خیال لیتا ہے تب حسین کا خیال حسین کا خیال نہیں دین کا حیال ہے حسین سر نبی سر نہیں اٹھا رہے ہیں اٹھائیں گے تو گر جائیں گے حسین گر جائیں گے گر جاتے تو زیادہ چوٹ تھوڑی آتی تھوڑا سا آتی کم سے کم نماز تو پوئی آتی سبحان اللہ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں بار بار سوچ رہے ہیں حسین ابھی بھی نہیں اترے سبحانہ ربی اللہ حسین نہیں اترے تصویر بڑھتی چلی یار یہ حسین سوار ہے تو میرے پیارے حسین کے لیے حسین کے لیے نبی نے سجدے کو طول نہیں کیا اس لیے کہ حسین کی شکل میں دین نبی کے کانگوں پر تھا اور نبی دین کو گرانے نہیں آیا نبی دین کو سبحان اللہ حسین دین ہے حسین دین ہے اللہ دین است حسین اللہ بڑی لمبی چلتی چلی جا رہی ہے آپ لوگ بھی بہت دیر تک خطاب سن چکے ہیں بس میرے پیارے ہم یہی کہیں گے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام صحابہ اکرام خانواد اہل بیت اتحار شہدہ کربلا شہدہ اہد شہدہ بد شہدہ سفین جتنی بھی شہدہ اکرام ہیں جو اسلام کیلئے جنہوں نے جانے قربانیاں دی ہیں اللہ پاک ان سب کے وسیلے سے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب رکھے اور آخرت میں بھی کامیاب رکھے وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین ما توفیقی لب اللہ استغفراللہ استغفراللہ